آپ کدھر سے آئے ہیں؟ اس سے علاوہ عوام نہیں نہیں گئی اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے حالات سیمنٹی ون والے ہو گئے تو ہمیں اتنا نقصان ہوگا جو دوبارہ کور نہیں ہوگا میں تمام سیاستانوں سے جو اچھے لوگ ہیں نواز شریف کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سارے مل بیٹھ کے اچھے لوگوں کی ٹیم بنائیں اور اس میں آپ ملک کی خدمت کریں گے اگر ملک کی خدمت کرنی ہے اگر بدماشی کرنی ہے پھر کرتے رہو آپ کو یقین ہے عمران خان حالات ودل سکتا ہے ملک کے ازاد کر سکتا ہے خارجہ پالیسی اور ساری چیزوں کو اٹھوں کے بعد اگر کسی کی اچھی پالیسی دیتی ہے یا کسی میں دلیری دیتی ہے ملک کی خاطر تو وہ یہ بندہ ہے اچھا اور بھی یہاں پہ کافی سارے لوگ موجود ہیں آپ کی طرح سے ہیں میں جمعر غال سے آیا ہوں کس مقصد کے لئے میں عمران خان کی کاز کو سپورٹ کرنے کے لئے آیا ہوں آپ کام کیا کرتے ہیں آپ میں ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں پرائیویٹ جاب کرتے ہیں وہاں سے وقت انکال کے آپ سپیشل خان صاحب کے لئے آئیں آپ کو اتنا یقین کیوں ہے عمران خان پر مجھے عمران خان کی جو ہے پالیسی ہے اس پہ اتنا یقین ہے کہ پاکستان کو ایک سپر پاور کے برابر میں لے جائے گا اچھا عمران خان کو کیوں نکالا گیا آپ کے خیال میں یہ سارے مافیاں مل کر انہوں نے سب کے پلان بنایا ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے آنکھ میں اچھا نہیں ہوا جو سب جو لوٹے جو مافیاں کٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے سب نے مل کر یہ کہا اچھا آپ کسی آئے ہیں یہاں پر؟ جی میں عمران خان کو دیکھنے کے لئے آئے ہوں اس کا بہت بڑا فین ہوں لیکن میرا اصل جو تعلق ہے وہ ٹی ایل پی سے ہے اور میں تحریک لبائک کا ایک سپورٹر ہوں لیکن عمران خان کے اندر جو دلیری دیکھی ہے اس کے لئے میں عمران خان کو دیکھنے کے لئے آئے ہوں اچھا نہیں عمران خان بمقابلہ سولہ جماعتیں جو ابھی چل رہا ہے ان دونوں میں سے کسی کو منتخب کرنا پڑے تو آپ کس کو انتخاب کریں گا؟ تحریک لبائک میں سولہ جماعتیں ورسز عمران خان کی بات ہوئی ہے پو میلیڈر کے طور پر نہیں نہیں گو تو میں عمران خان کو سپورٹ کریں گے کون سی پالیسی عمران خان کی آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ رہی ہے ان ساڑھے تین سالوں باقی جو مہنگائی ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا یہاں پر اس کی امیں ٹینشن نہیں ہے لیکن عمران خان کی ایک بات اچھی لگیا کہ اس نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کیا لیکن اس کے اوپر ایک اور بھی بات ہے کہ اگر یہ اگر یہ عمل کر لیتا نا اس کے اوپر کہ کبھی کشمیر کو یہ فتح کرتا کبھی یہ ہندوستان کو فتح کرتا خدا کی عزت کی قسم ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس کی جوتیاں پالش کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں وہ ظاہر ہے سفر تو شروع کر لیا تھا نا ہم نے ایک اور بات ہے کہ اس کے ساتھ جو اور بھی تھے نا وہ محالف ان کی وجہ سے اس کو نیچے آنا پڑا ہے انشاءاللہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ اس کو اپنے مقام پہ لے کے آئے جیسے یہ چاہتا ہے اور ہم لوگ تحریک لبے کے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ہیں اگر یہ اچھا کام کرے گا ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں اگر یہ موجودہ جو ٹولہ حکومت میں آیا ہے ان کا پلان یہ ہے کہ کسی طرح قتل کر دیا جائے عمران خان کو تاکہ جان چھوٹ جائے کیونکہ یہ تو ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے تو تحریک لبے کی طرف سے آپ ظاہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا کیا ذاتی طور پر عدی عمل ہوگا ہے ہم لوگ اگر عمران خان ہمیں بلائے گا نا کہ ہم لوگ آئے ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ہم لوگ عمران خان کے ساتھ آ جائیں گی آدم ریزی صاحب ان کی جتنی بھی فورس ہے ہم لوگ آپ ان کے ساتھ آ جائیں گے اللہ علیکم جی آپ یہاں پہ کس مقصد کے لیے موجود ہیں یہاں پہ ہم آئے ہیں اپنے قائد عمران خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اسے امپورٹل حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ختم ہونی چاہیے یہ چور حکومت ہیں یہ ٹھک حکومت ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جب اسلام آباد کی کار آئے گی تو ہم فواد چودری کی قیادت میں زلہ جلم کے لوگ دسیل پرندادن خان کے لوگ انشاءاللہ جوک اور جوک اسلام آباد پہنچے گے ہمیں کوئی ڈار خوف نہیں ہے نہ گرفتاریوں کا ہمیں کوئی ڈار ہے جب عمران خان کو ہماری ضرورت ہوئی انشاءاللہ زلہ جلم کے لوگ خون پیش کرنے کے لطیار ہیں آپ یہاں کس مقصد کے لیے موجود ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان مارا لیڈر ہے امپورٹل حکومت نامندور آپ کس مقصد کے لیے یہاں موجود ہیں یہ جو اپنا امپورٹل حکومت ہے ہمیں یہ نامندور ہے تو انشاءاللہ ہمارا فل ٹرسٹ جو ہے فہاہ چودری پر رہاں کام کا ہے آپ کہاں سے آئے تھیں جب میں اپنٹ زادر خان کھوڑا سے آئے ہوں مقصد کیا ہے یہاں آنے کا آپ کہاں عمران خان صاحب کی جسرہ اٹینڈ کرنے آئے ہیں عمران خان صاحب کو دیکھنے ان کا خطاب سننے آئے ہیں ان کے ساتھ اجازہ جگہتی کے لیے اور میں ان کے سکریپاً بہت سے جانسوں میں شرکت کرتے ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ہر جانسے میں شرکت کرتے ہیں حکومت گرفتاریاں کرنے والی ہے تو اگر آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر کیا رجوع ہوگا ہم حاضر ہیں ہم اس کے لیے ہم ٹرنے والے نہیں ہیں اور ہم ہر قسم کی تکلیف پر داشت کر لیں گے لیکن میں ہم خواہتا پس ہاتھ نہیں ہم کدر سے آئے ہیں ہم جلم سے آئے ہیں مقصد کیا ہے آنے کا ہم زندہ قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ عمران خان واقعی قوم کو زندہ رہ سکتا ہے اور ہم خوٹ کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے محفظ ہے خوٹ ہمارے صرف گاہ باتے پر عمران خان زندہ پیش کرتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ بیچ سریک سے پہلے گرفتار کرنے ہیں ہم اس کے خاطر جان بھی دیں گے آپ کہاں سے ہیں بجنسی کے میں جس کے بول لیے ٹھیک ہے صحیح آپ کہاں شاہے ہیں دی میں جیلنس ہے کس مقصد کے لیے میں صرف عمران خان کے لیے آئے ہوں اور میرا پیغام ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں خان صاحب وہ گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ بیچ سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا کیا ردیں اللہ خیر کرے گا ہم عمران خان کے ساتھ ہیں صحیح اچھا ایک چھوڑے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں بیٹا آپ کس لیے آپ رہے ہیں آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر موجود ہیں یہ عمران خان کے لیے آئے ہیں اچھا آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان واقعی لیڈر ہے اس قوم کا اور آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں بھائی جن آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پر امران خان کے لیے اچھا عمران خان کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں کہ بیچ سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا کر سکتے اس کو گرفتار خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ نظر بند کریں گے خبریں آ رہی ہیں کر سکتے اس کو گرفتار لگتا تو نہیں ہے لیکن آپ کا ردعمل کیا ہوگا اگر ایسا ہو جائے گا سر ہمیں جنگی ہو جائے گی روٹوں پہ آ جائیں گے روٹوں پہ آئیں گے اچھا آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے گرفتاری اگر آپ کی بھی ہو جاتی ہے پھر کوئی بات نہیں ہے صحیح اچھا اور بہت سارے مرسط یہاں پہ لوگ موجود ہیں تو کافی لوگ ہیں اچھا آپ کہاں سہی ہیں بھجن ہم جیلنگ سہی ہیں کس مقصد کے لئے یہ بس مزادی یہ لی ہے غلامی نہیں کر سکتے ہم اچھا آپ اس وقت غلام ہیں مذہب پاکستان اچھا یہ چوروں سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں باقی اچھا خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیتے ہیں وہ تو آپ کیا کریں گے ہم روٹوں پہ نکلیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بھی گرفتار کر لیا تو تو کوئی بات نہیں آپ بھی خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں آپ بھی خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ جو ہے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ہمیں منظور ہے خان صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا تو لوگ کا کہنا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہوگی یہ لیڈر اس کون کو ملا ہے پچتر سال کے بعد تو حالات پھر بہت برے ہو سکتے ہیں